نمشکار ہمارے کھاؤ دوستو تو تیار ہیں آپ ایک مزیدار اور سوادشت کھانے کے سفر پر چلنے کے لیے میں اور ریشیگا تو ہمیشہ کی طرح تیار ہیں تو دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہر ولوگ میں آپ کو کوئی نئی جگہ لے کر جائیں کوئی نئے طریقہ کا کھانا دکھائیں مطلب آپ الگ الگ جگہوں کے کھانے دکھائیں تاکہ ہمیں بھی مزائے اور آپ کو بھی مزائے تو اس کوشش میں دوستو آج ہم چلتے ہیں بیہار بیہار کا نام سنتے ہی بیہار کا کھانا بیہار کی ٹورس پورٹس بیہار کے لوگ بیہار کی مٹھائیاں کیا یاد آنے لگتا ہے لیکن کیونکہ ہم کھانے کے زیادہ شوقین ہیں اسے آج ہم باتیں کریں گے کھانے کی بیہار میں ایک جگہ ہے I think North West of بیہار میں آتی ہے district ہے چمپارن تو چمپارن کا نام تو سب نے سنا ہوگا گاندھی جی نے اپنی سترگرہ وہاں سے شروع کی تھی کئی سال پہلے اور اب چمپارن کی ایک اور چیز بہت فیمس ہو گئی ہے جو کی ایک جنٹلمن ہے مسٹر گوپال کمار خوشوہا انہوں نے وہاں پر چمپارن مٹن شروع کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو دکان تھی وہ پہلی دکان تھی جس نے چمپارن میٹ بیچنا شروع کیا اور وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ آج جگہ جگہ پر چمپارن مٹن کی دکانیں بن گئی ہیں all over India کہتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ الگ ہے اس کے جنٹلمنٹ سپائسیز جو پڑھتے ہیں وہ بہت الگ ہیں تو اسے دیفرنٹ ٹائپ آف ڈش ٹوٹلی تو کھاؤ دوستو ممبئی میں بھی کئی جگہ ہیں جہاں پر چمپارن میٹ ہاؤز کھل گئے ہیں تو ایسی ایک جگہ آج ہم جا رہے ہیں جس کا نام ہے راجو چمپارن میٹ ہاؤز ابھی راجو چمپارن میٹ ہاؤز کی اب میرے خیال سے ممبئی میں دو آؤٹلیٹس ہیں اور دلی میں ایک ہے اس کے بارے میں زیادہ باتیں جا کے راجو چمپارن میٹ ہاؤز میں جا کر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چمپارن مٹن اتنا الگ کیوں ہیں یہ اتنا پاپولر کیوں ہوا ہے اس کے بنانے کا طریقہ جس کے بارے میں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ سب چیزیں ہم جا کر دیکھیں گے راجو چمپارن میٹ ہاؤز میں جا کر تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور راجو سے بھی ملیں گے باتیں کریں گے اور مٹن کے راز کھولیں گے تو کھاؤ دوستو بارش ہو رہی ہے بھرپور اور ہم پہنچ گئے ہیں گرما گرم مٹن کا آنند لینے کے لیے چمپارن میٹ ہاؤز نئی دکان ہے ابھی ابھی کھلی ہے تو اندر چلتے ہیں راجو سے باتیں کریں گے اور چمپارن میٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آئیے چلیے چلیے بھارش بہت ہے ہاں جی راجو جی نمستے کیسے ہو آپ توپی میں بڑے ہنڈسوم لگ رہے ہو اچھا راجو ایک بات بتاؤ میں نے آپ کا ایک چمپارن میٹ ہاؤز اندھیری ایسٹ میں بھی دیکھا ہے ممبئی میں وہ پہلا تھا آپ کا نئی دیلی سے اسٹارٹ کیا ہے اسٹارٹ ہاں میرا دیلی سے دلی سے دلی میں کتنے سال پہلے شروع کیا تھا دلی میں ہو گیا پان سال پان سال سے اوکرے چھ سال مانگے چل گیا اور یہ جو ممبئی میں اندھیری ایسٹ میں کھولا آپ نے پہلا اسی سال جنوری میں اس کے بعد میں نے وہ بولا کہ ملاڈ میں لے گیا آتے ہیں ملاڈ میں کھولا یہاں بھی ریسپونس چار دین سے ٹھیک ہے اسی سولا کو اپننگ کیے تھے اسی سولا تو دکان ایک دم نہیں ہے اور راجو وہی ہے جس نے دلی سے شروع کیا پھر ممبئی آیا ممبئی میں ایک دکان کھولی اندھیری ایسٹ میں اب یہ ممبئی میں ان کا دوسرا اوٹلیٹ ہے اور چمپاران میٹ ہاؤس یعنی کی چمپاران کا مٹن انہوں نے پورے ممبئی میں بہت پوپولر کر دیا ہے تو ان کا نام سن سن کر ہم بھی آج آگئے ہیں ان کا مٹن کھانے کے لئے تو راجو یہ آپ کی ہنڈی ہے یہ میری ہنڈی ہے یہ مٹن کی ہنڈی ہے اچھا یہ تو ریڈی ہے پورا یہ سابوت لیسن ہے سابوت لیسن ڈالے اس کے اندر سارا کھارا مسالہ ہاں اس میں دہی گھیٹ ٹماٹر بٹر کچھ نہیں ڈالتے ہیں سارسو کا تیل کھارا مسالہ اور پیاج کیا بات ہے اور یہ سارا کچھا جاتا ہے اس انڈیگن یہ کیسار مینگنز کرتے دالتے ہیں یہ چیکن ہمارا ہو گیا اچھا چیکن ہانڈیگن بیسے میں آپ سے بات پوچھنا جاتا تھا چمپاران مٹن تو بہت سنائے لیکن چمپاران چکن نہیں ہم نے زیادہ اس کا نام سنائے چمپاران سنائے لیکن سب سے زیادہ فیماس ہے مٹن مٹن چیکن بھی دونوں ہے دو ہی اور سارے ایڈم سے لیکن یہ دھیرے مینو میں کم ہے یہ مطلب مٹن اور چیکن زیادہ پوپلر ہیں زیادہ پوپلر ہیں اور اگر آپ فش بناتے ہیں تو فش میں کونسی مچھی یوز کرتے ہیں ہم لوگ یہ زیادہ رہو چلتا ہے یہاں سرمای 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 تو شب بنے گا اور دوپیر میں چیکن اور مٹن چاول روٹی رائے سب اور لٹی لٹی بھی ملتا ہے لٹی دن بھر لٹی سام سے وہی چھے بجے کے بعد چھے بجے کے بعد تو یہ ہے کہ اگر آپ کو فش کھانی ہے اور لٹی کھانی ہے جو بیہار کی بہت فیمز ہے جو ستتو کے آٹے سے بنتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ کو شام کو چھے بجے آنا پڑے گا لیکن اس سمیں روٹی چاول چکن مٹن سب مل جائے گا یہ ایک ہانڈی میں ایک سمیں میں کتنا بن جاتا ہے اس میں اڈھائی کلو بناتے ہیں اڈھائی کلو مٹن پورا پلیبیشن کر کے اڈھائی کلو آتا ہے اچھا تو مٹن کتنا جاتا ہو مٹن اسے دو کلو جاتا ہے اور کاندہ جاتا ہے سات سو گرام پیاس پس تو یہ ایک ہانڈی پورے دھائی کلو کی ہے جس میں دو کلو کے قریبن مٹن ہے باقی سارے مسالے ہیں پارٹی کہنے کے لیے سات آر آدمی کے لیے یہ سفیسینٹ ہے سفیسینٹ ہے اور ایک پلیٹ جو آپ دیتے جیسے آپ پلیٹ بائیس نہیں بیجھتے پلیٹ بائیس بھی ہے اٹھائی سو گرام میں تین پیس آتا ہے مٹن ہو یا چھکین ہو اچھا اوکے تو یہ سب باتیں ہو گئی مٹن چھکن کے بارے میں اب راجو سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہانڈی میں مٹن کیسے بند ہے اسے اہونا مٹن بھی کہتےہ اس کا نام اہنائی مٹن ہے اہنائی مٹن ہے کوئی لوگ چمپارن مٹن کہتے ہیں کوئی ہانڈی مٹن بھی کہتے ہیں لیکن نام مین ہے اہنائی مٹن اہنائی مٹن تو راجو کیا آپ ہمیں ایک ہانڈی بنا کر دکھائیں گے مٹن کی بطب کیسے آپ شروع کرتے ہیں ایک دام پورا پورا تو دوستو یہ بہت اچھی بات ہے راجو ہمیں اس مٹن کی ساری پریپریشن بتائیں گے اور ہم بھی جاننے کو اتسکھ ہیں یہ مٹن بنتا کیسے ہانڈی میں سب کچھ کچھا ڈالا جاتا ہے لیکن جب بن کر بھاہر آتا ہے تو اتنا سوادشت اور سانسٹ اور ڈلیشیس ہوتا ہے تو راجو شروع کریں تو کھاؤ دوستو چمپارن میٹ کا راز کھلنے والا ہے اور ہمارے راجو بھائی پورا مٹن آپ کو بنا کر دکھانے والے ہیں تو راجو شروع کیجئے اور ابھی آپ ہی پتائیے سب کچھ اب ہمارا ایک ہانڈی کا یہ اونین کانڈا یہاں بولتے ہیں ہم لوگ وہاں تا پیاج بولتے ہیں یہاں کانڈا ممبر مکھتے ہیں ممبر مکھتے ہیں تو ہمارا یہ ایک ہانڈی کا ایک کلو یہ ہو مطلب سارے ساتھ سو آٹسو گرام یہ ہو گیا اور میں نے یہ ایک طرح اور دیان دیا ہے بکڑا پہ جو کچھ چھوٹا سا بکڑا ہے بکڑا ملتا ہے بڑا سائز کا یہاں لیکن چھوٹا سا بکڑا سپاچی ہوگا کھانے کے بعد اچھا یہ ہمارا ہانڈی ہو گیا پہلے ہم لوگ پورن کے لیے ہڑا مسالہ ڈالیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا جیرہ کالی میرچ اور یہ ہے تیچ پتہ سواد انوسارا ہم لوگ سب ڈالیں گے جاکی میں ٹیل ڈالنا بھی نہ کھڑا ہو جائے کوئی بھی گھوم کوئی بنا سکتے یہ میں نے مرچی رکھ دیا یہ سابوت لہشان ہو گیا سابوت لہشان کچھا کچھا بلکل یہ ہو گیا اور یہ ہمارا کھارا مسالہ ہے دالچینی ہے یہ دیکھیں یہ دالچینی ڈال دی ہے چواد انوسار جو ہنٹی میں جتنا جا سکے یہ میرا جاویت تری ہو گیا یہ ہماری بڑی لائچی ہو گیا میں دکھا رہا ہوں تو بڑی لائچی ہو گیا اور یہ ہمارا لونگ ہو گیا لونگ تو نہیں یہ چھوٹی لائچی یہ سٹار پول ہو گیا یہ ساہی جیرا ہو گیا یہ ڈال دی ہے سارے کھڑے مسالے گئے ہنڈی کے اندر کچھ ابھی تک تلنا بلنا کچھ نہیں ہے ہم نے یہ بھونا ہوا تیل ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل جو پہلے سے بھونا ہوا اور چلایا ہو گیا یہ دیکھیں میں نے سواہ دنوسار ڈالنا ہے جا کی بیسٹیج نہ ہو ہو گیا اس میں ڈال دی ہے کچھ اس میں ڈالنا ہے ہو 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 واہ یہ راجو مٹن کتنا لیا ہے مٹن لیا دو کلو گیا دو کلو مٹن ہے ایک کلو پیاز ہے باگی کھڑے مسالے اور تیل یہاں تک ہم پہنچ گئے کلوز کلو میرچ کلو میرچ کلو میرچ کلو میرچ جو بنانا چاہتے ہیں ہوم کھوکنگ اپنا گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہمارا میجک مسالہ ہو گیا میجک مسالہ ہے یہی سیکریٹ یہی سیکریٹ جادوگر مسالہ یہی سیکریٹ جادوگر مسالہ یہ راجو نہیں بتائیں گے یہ نہیں بتائیں گے ان کا خود کا بنایا ہوا گرم مسالہ ہے جو اس کا ریسیپی کا پاوڈر ہے لال مرچ پاوڈر ہے ٹھیک ہے ہلڈی پاوڈر سواد انہوں سارے کے چمچ لینا ہے اکے نمک ہے نمک ہے نمک ہے نمک ہے نمک ہے نمک ہے یہ ہے دیکھیں میرس اچھا دو کلر چنج کرنے کے لئے سواد انہوں سارے یہ بھی جا دے ہونا بھی نہیں چاہیے یہ ہمارا ہوگیا مٹن مسالہ یہ سواد انہوں سارے رائیٹ اور اس کو ہمیں کیا کریں گے مینٹ کریں گے مینٹ اس کو ملائیں گے اچھا مینٹ راجو اچھا اچھا یہ گیا ملائیں گے 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 ہاں دوستو اب یہ مگایا ہے ہم نے چکن اس میں بھی مسالے سارے بھئی پڑتے ہیں تو یہ بھی کھا کے دیکھنا تو بنتا ہی ہے کیا فرق ہے چکن جلدی بھی پک جاتا ہے اگن مجدار ایک سے بڑھ کر ایک ہاں اگر آپ چکن لور ہیں آپ کو چکن پسند ہے جو آپ چکن بھی رے سکتے ہیں آپ ڈسپوئنٹ بلکل بھی ہوں گے یہ ہمیں سمجھئے کہ چمپارن جو ڈیش ہے صرف مٹن میں ہی اچھی بنتی ہے انہوں نے چمپارن چکن بھی بہت ہی زبردس بنایا ہویا مٹن لورز کے لئے چمپارن مٹن تو ہی اور چکن کے لئے چکن چمپارن اور شام کو آئیے تو مچھے بھی میں جائے گی ہاں دوستو کھانا تو بڑیا کھلا دی ہے راجو نے ساتھ میں اپنے گاؤں کی اپنے شہر کی اپنے سٹیٹ کی بالو شاہی بھی کھلا کر جا رہا ہے کیا بات ہے ملو چاہیی دودھ کی پیور بیہاری گھانا سمپن مزہ آ گیا تو کھاؤں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ جہاں پر ہم راجو کے چمپارن میٹ ہاؤس میں آئے اور ہم نے چمپارن کا مٹن ٹیس کیا مزہ آ گیا راجو نے ہمیں اسے بنانے کا طریقہ بھی دکھایا جس میں ایک الگ ہی مزہ تھا تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ولوگ ہمارا پسند آیا ہوگا تو بس ایسی ہمارے ولوگ دیکھتے رہیے اور اگلے ولوگ تک آئیے پی جیے اے ایس کیجئے دھنیواد کیا بات ہے